اسلام علیکم ڈیار سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوش آلوں گے الحمدللہ میں بھی خریت سے ہوں تو دوستو ایڈوکیشنل گیڈنس کے حوالے سے ویڈیوز کا ہمارے جیس سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں علامہ اکبال جو اوپن یونیورسٹی میں اچھے مارکس کیس طرح لے ہیں اور پاس کیس طرح ہونا ہے ایک رائٹ کیس طرح لےنا ہے بہت سٹوڈینٹس کا سوال تھا چلو تو بتا دیتے ہیں آپ کو کچھ راز کچھ سیکلیٹس اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ جائے کہ پوری ویڈیو دیکھئے گا کہیں بھی آپ کا پوائنٹ مس ہو گیا تو آپ کے لیے پھر پرابلم ہو سکتی ہیں پھر آپ کمنٹ باکس میں پتہ نہیں کیا کیا میسیج کرتے ہیں تو اس سے بہتر جائے کہ آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں اگر آپ کے پاس نہ ہوں یا آپ کے اچھے مارکس نہ آئے تو پھر آپ ویڈیو کو ڈسلائک کر سکتے ہیں کمنٹ میں کچھ بھی بول سکتے ہیں تو میری سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ جائے ہے کہ آپ ویڈیو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں تسلیق کے ساتھ دیکھا کریں انفرمیٹیوز ہوتی ہیں میری اکثر اور کچھ ویسے ہی ویڈیوز ہوتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ ٹیپ سجھ لے والا ہوں علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کے پاس ہونے کے لیے اور اچھے مارکس لینے کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جو علامہ اکبال اپن یونیورسٹی کے جو ایڈمیشن دینے کے بعد آپ کو میں تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں تب سلی سے سن لیجئے گا بہت ہی قیمتی معلومات ہے یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گی جو میں آپ کو کرنٹی دیتا ہوں تو سب سے پہلے جب آپ ایڈمیشن بھیجتے ہیں تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہوتا ہے ایڈمیشن کنفرم ہونے کے بعد آپ کو کچھ ہی عرصے کے اندر بکس ڈیلیور کر دی جاتی ہیں بکس آپ لے لیتے ہیں جب بہت وقت لیٹ بھی ہو جاتی ہیں آپ کو اسائنمنٹس ٹائم پر جمع کرانی ہوتی ہیں تو اسائنمنٹس آپ بنا کوئی ٹائم ویسٹ کی ہے ٹائم پر سبمٹ کرا دیں نیٹ سے دیکھ کے وہاں پر آپ کو جو اسائنمنٹس کا کوششن پر پر ہے وہ بھی مل جائے گا اور کوششن پر پر جب آپ گوگل میں پوٹ کریں گے تو وہاں پر آپ کو گوگل میں ان کے آنسرز ہیں وہ بھی مل جائیں گے تو وہ آنسرز آپ نے شیٹ پر لکھ کے اس کو پراپر طریقے سے اور تین پرت ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو نہ ملیں تو فوٹو کاپی سے نیٹ سے آپ کو مل جائیں گے تو وہ تین پرت آپ نے پراپر لی فل کر کے ان کے ساتھ پیچ کر کے آپ نے اپنی اسائنمنٹس متعلقہ ٹیوٹر کو بھیج دینی ہے اگر آپ کے پاس ٹیوٹر کا ایڈرس نہیں آتا مثال کے طور پر بعض اوقات سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو آپ کا اریجنال کمپس ہے اس کے ایڈرس پر بھیج دینی ہے اور جو اس کی رسیدے ہیں ڈاک کی وہ آپ نے اپنے پاس سیو رکھنی ہے جب تک آپ کے اسائنمنٹس کے مارکس لگ نہیں جاتے تب تک آپ نے اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اسائنمنٹس جو ہے نا وہ آپ نے ایک قویسٹن جو ہے نا آپ نے فور پیجز پر کم از کم کم از کم فور پیجز پر لکھنا ہے نہیں تو کوشش کریں اگر آپ کے پاس ٹیم ہے آپ لکھ سکتے ہیں کھلا کھلا لکھیں سیٹ سے آپ بے شک اپنی جو ہے نا کالم لگا لیں ان کو لائن لگا لیں تاکہ تھوڑا سا پیج ادھر سے جائے تھوڑا سا پیج ادھر سے جائے جائے اور درمیان میں آپ کھلا کھلا پیارا پیارا لکھ دیں اور مارکر کا بھی ڈیوز کریں بس ڈیوڈر سے پہنج جو بھی لے کے بیٹ جاتے ہیں بس وہ لکھتے ہی جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھ کر لکھنا ہے یہ فارمیلٹی ہے تو میرے بھائی باز ٹیوٹرز حضرات ایسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ گرورنمنٹ جاب ہوتے ہیں آہ اکیڈمیز میں پرائیویٹ انسٹیوشن میں پڑھاتے ہیں تو ان کے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا پڑھ سکیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے وہ آپ کے question کی length ضرور دیکھتے ہیں تو اس لیے میرے بھائی آپ سے request جائے کہ آپ جتنا زیادہ لکھ سکتے ہیں آپ ایک question کو لکھیں maximum آپ 8 pages تک اس question کو لکھیں کیونکہ اس کے 20 marks ہوتے ہیں تو آپ maximum marks لیننگ کے لئے بہت زیادہ length لکھنا پڑتا ہے آپ time نکال لیا کریں کسی بھی وقت تو یہ آپ کے future سوال ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ صحیح طریقے سے لکھیں تو آپ محال اچھے marks ملیں گے اور جب اچھے marks ملیں گے تو آپ کے final exam میں count ہوتے ہیں 40% اگر آپ کے میں سمجھا دیتا ہوں اس آسان لفظوں میں اگر آپ لکھے ہیں آپ کے نئے assignments میں مثال کے طور پر حاصل کی ہیں 100 number تو final total marks ہوتے ہے اس میں 40 number count ہوں گے اس طرح اگر آپ نے 50 number حاصل کی ہے تو 20 number اس میں ایڈ ہوں گے تو ان بات خیال کیا کریں سب سے پہلی جو شرط اچھے marks لینے کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ assignments بالکل اچھے طریقے سے ساف ستری کر کے اور ساف ستری طریقے سے ٹوٹر کو بھیجیں اور اگر ایک question دوسرا question جو next question ہوتا ہے وہ وہ آپ نئے پیج پر start کریں تاکہ جو ایک واضح واضح ہوں اور جو ٹیوٹر ہوتا ہے اس کو چیک کرنے میں زیادہ دکھت نہ ہو اگر ٹیوٹر کو آپ دکھت دینی کی کوشش کریں گے پیج آپ کے رنج نہیں ہو گے تو ٹیوٹر آپ کو اچھے مارک کبھی بھی نہیں دیں گے پہلی بات یہ ہو گئی اب دوسری بات چلتے دوسری بات آجاتی ہے آپ کے workshop میں آپ کی حاضری ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے جس طرح اندر آپ ضروری assignments لکھنی ہوتی ہے کسی صورت آپ کو relaxation assignments کے حوالے سے نہیں مل سکتی اس طرح آپ نے workshop لازم طور پر attend کرنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو result کار جاری ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤ ہوں اگر آپ نے تیاری نہیں کی تو آپ کیسے پاس ہو سکتے ہیں اور اچھے مارک سے لے سکتے ہیں تو اس کو شیئر کر دیں اپنے فرین اور فائملی میمبر کے ساتھ صدقہ جاری کے لیے تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی تو لائک بھی کر دیں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا تو بھول نہیں ہے اکثر آپ ویڈیو دیکھ ساتھ ڈھج رہے اگزائم کا دریقہ کارج یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹائم پر پہنچ جائے آپ کے پاس اچھا سا پین اچھ سی مر کر ہونی چاہیے پیج آپ پہ دیا جاتے ہیں آپ نے تیاری بھی نہیں کی ہوئی آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ کو کچھ بھی پتا جاتا ہے جو کوششن آپ سالف کرنے لگے ہیں اس کو انگلیش کے اندر آپ نے بار بار لکھنا ہے پہلے والے حرف پہلے پہلے اس طرح آپ انگلیش میں جو بھی کچھ آتا ہے اگر اگر اردو میں لکھنا چاہتے ہیں تو جس سبجیکٹ کا آپ پاس پیپر ہے جو بھی فکرہ لکھے اس کے اندر اس سبجیکٹ کا نام آنا چاہیے جس کا آپ پیپر دے رہے ہیں جس پیپر کے اندر انگلیش میں بار لکھے ہوئی ہے جس طرح بھی ترجمہ آتا بھی ترجمہ آپ لکھتے جائیں اور جو من میں آیا آپ لکھتے جائیں جہاں پر بھی question آپ نے اچھا خاصا لکھنا ہے جتنا آپ لکھ سکتے آپ time management کر لیا کرے چار question ہے 5 question ہے اور اتنی آپ timing ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے لیکن time ختم ہوتا ہے تو پھر پیپر کو جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ time management کے اوپر توجہ دیا کریں اور time management اچھے سیکھ کریں تا کہ آپ جو تمام questions ہیں ان کی length برابر ہو ان کی صفائی برابر ہو اور وہ بلکل اچھے طریقے سے لکھے ہوں marker کا use کیا ہو سیٹ پر آپ ہاش لگانا چاہتے ہیں وارڈر سے لگانا چاہتے اچھے مارکس علامہ اکبالو پر ہیر سیکھ تمام exam کے اندر لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گئی آپ میرے ساتھ تچ رہنے کے